السلام علیکم دوستو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیئر ویڈ افرابلم اس پرابلم کو آپ کس طرح سے سول کر سکتے ہو تو یار یہ پرابلم آپ کو تب دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ اپنے اپلیکیشن کو انسٹائل کر دیتے ہو تو ار اپلیکیشن انسٹائل کرنے میں یہ پرابلم آپ کو نہیں ملتی لیکن جو اپلیکیشن آپ کے ورجن کی حساب سے بڑا ہوتا ہے اسی اپلیکیشن میں یہ پرابلم آپ کو دکھائی دیتا ہے لیکن اس پرابلم کو آپ کس طرح سے سول کر سکتے ہو تو یہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہے یا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں تو یار سب سے پہلے میں نے دسکرپشن میں ایک لنک دیا ہے اس لنک پر آپ لوگ کلک کرو گی تو آپ کے پاس دو تین ایڈز شو ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر آ جاؤ گے تو آپ کو یہاں پر سیمپل سا کلک کرنا ہوگا اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ کو اپنا اپکی ڈیٹر انسٹائل کرنا ہوگا اور اس کے بعد اسے اوپن کر دیجئے تو اسے اوپن کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلا والا جو آپشن آپ کو دکھائی دیتا ہے سیلٹ ان اپکی فائل جو اپکیشن آپ کے پاس انسٹائل نہیں ہوتی وہ ان ایفی کے فائل سو تھے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ لوگ کلک کر دیجئے اور جہاں پر بھی آپ کا فائل ہے اگر آپ کو یہاں سے پتہ نہیں چلتا تو آپ یہاں پر سرچ بھی کر سکتے اس اپکیشن کا نام ڈال لیجئے جیسا کہ میرے پاس ایڈابو سپارک کا ایک اپکیشن ہے ایک اپکیش اپکیشن ہے تو اس پہ میں کلک کر دیتا ہویا تو یہاں پر آپ کو چار اپشن شو ہو جائے گا تو یہاں پر جو تھی نمبر کے اپشن ہے کمان ایڈیٹ تو اس کمان ایڈیٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا تو اس پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا نیچے آپ کو آ جانا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر آپ کے پاس یہاں تک منیمیم اس ڈی کے ورژن یہ یہاں پر شو ہو جائے گا تو یہ سارا گیم جو ہوتا ہے یہ ورژن کا ہوتا ہے جب اپکیشن کا ورژن زیادہ ہوتا ہے آپ کا مومبائل کا ورژن کم ہوتا ہے تب ہی یہ فرابلم آتی ہے ٹھیک ہے ہاں پر 24 ہمارے پاس یہ ورژن ہے ہم کیا کریں گے اسے ایڈیٹ کریں گے اور اپنی حساب سے اسے 15 میں ڈالیں گے ٹھیک ہے دوستو جو 15 کا ورژن جو ہے وہ ہر کسی اپلیکیشن پر کام کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس 15 سپورٹ نہیں کرتی تو آپ یہاں پر خالی 10 ڈال لیجئے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر میرے پاس 15 سپورٹ کرتا ہے پاکیا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اور نیچے آپ کو ایک سیو کا اپشن ملے گا تو اس سیو کی اپشن پر آپ کو سیمپل سا کلک کرنا ہوگا تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر تھوڑا ہی ویٹ کرنا ہوگا 10 سے 20 سیکنڈ تک ویٹ آپ کو یہاں پر کرنا ہوگا تو اب یار آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر اسے انسٹائل کا اپشن مل چکا ہے تو اس انسٹائل کے اپشن پر آپ لوگ کلک کر دیجئے تو یہاں پر اس کا فرمیشن آپ کو آ جائے گا تو یہاں پر آپ انسٹائل کے بٹن پر کلک کر دیجئے دوستو تو یہ آسانی سے انسٹائل ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس کا انسٹائلیشن اب اب شروع ہو چکا ہے تو اسی طرح آپ لوگ کوئی بھی اپلیکیشن اپکی ایڈیٹر سے ایڈیٹ کر سکتے ہو اور آسانی سے یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو سوکائز اگر ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت پولنا تو چلو دوستو اگلے ویڈیو میں ملیں گے خدا حافظ